اور تیسرا یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جب فرامنی دوبے اور سب کے سب کا پیڑا غرب ہوا تو ان کے کچھ مالے غریبت بچ گئے تھے جو ان کے پاس تھے اگرچہ یہ بات بڑی عقل سے بہید لگتی ہے چونکہ وہ بعد میں ان سے ڈوبے ہیں تو ان کی غریبت ان کو کیسے پہنچے گی لیکن لکھا ہے یہ تین باتیں لکھیں یہ ہمارے پاس قوم کے زیوروں کا بوجھت پھر کیا ہوا کہا حضور آدھ کو پور پر تشریف لے گئے سامری نے تقریر کی بڑی زبندہ ستا اس نے کہا کہ لوگوں کی امانت کا مال گوانے پاس ہے خدا کا عذاب آ جائے گا خدا کا قیل ناتل ہو جائے گا لوگوں نے کہا پھر کیا کرے گا کہا سب کے سب نکالو اور یہاں لاکر بھی ایک کھٹے میں ڈالو اور سب نے اپنے اپنے گھروں سے زیور لائے گھر کہا تھے بچاروں کے خیمیں ڈیرے چھرے جو بھی تھے سب لاکر کے ایک کھٹے میں رکھیں ادھر سے پھر سامری بھی آیا اور اس نے بھی کچھ ڈالا قرآن نے بھی آنکیا اس نے کیا ڈالا اسی لئے بعض کہتے ہیں کہ اس نے کچھ پہلے صرف رکھا ہوا تھا جس کو ڈالا جس کی وجہ سے بچارہ بنا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جو اس کے پاس تھا اس نے وہ ڈالا اب اس کے پاس کیا کام آگے آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بٹی تھی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے لیچے سے سواری کے پاؤں کے لیچے سے لی اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو زیور تھا وہ ڈالا چلو درجمہ کرتے ہیں فَقَدَثْنَا تو ہم نے وہ سارا زیور پھینک دیا یہ کھڑے میں کھڑا نہیں ہے پھینک دیا یہ کھڑے میں فَقَدَثْنَا لِتَا تو اسی طرح عَلْقَ السَّامِرِيُ سامری نے بھی ڈالا ڈال دیا اس نے بھی عَلْقَ يُمْتِ مَنَا کیا ہے ڈال دینا ڈال دیا اس نے بھی اب اس نے سونا سیور ڈالا جو اس کے پاس تھا یا اس نے وہ مٹی ڈالی یا اس نے کوئی کھٹر تھا کھٹر کر کے رکھا ہوا وہ اس نے ڈالا تو رات میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اس کو نہیں گیا بلکہ یہاں ہے گروہ کے بعد عَلْقَ سَمْتَا جتنے عردو کے ترجمے آپ کو میرے میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ عَلْقَ السَّامری عَلْقَ السَّامری نے ڈالا کیا کیا لیکن شیخ علیج کا ترجمہ ہے عَلْقَ سَمْتَا دھالنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا بگلانا اس کا کچھ بنایا فَقَدَ لِكَلْقَ السَّامری تو اسی طریقے سے عَلْقَ سَمْتَا سونے کو بگلانا لیکن یہ بگلانا کس کا ترجمہ ہے عَلْقَ مَنَا تو ڈالا بگلانا کیسے ہے جی بخالی شریف میں کتابت تفسیر میں اسی موقع پر لکھا ہے کہ عَلْقَ کے منا کھانا بھی آتا ہے لیکن یہ ڈالنے کا ترجمہ شیخ علیج کا ہے اور کس میں تھا نہیں شیخ علیج محمد اللہ حسن صاحب فَآَخْرَ جَلَهُمْ عِجْلَ تو اس نے ان کے لئے ایک بچڑا لنا ہے جسدن جس کا ایک جسم تھا لہو خوار اس کے اندر خوار تھا یعنی گائے کی بچڑے کی آواز تھی اس آواز کیلئے اندر میں کوئی ساس نہیں ہم رام نہ کرتے وہ رام رہی تھی بھین بھین کر رہی تھی فَآلَوْ تو جب اس نے بھین بھین کیا تو سب نے دیکھئے یہ ان کی توحید ہے مصر سے اللہ کی توحید کی خاطر بھاگی ورنہ ان کو جھڑا تھا پھر کیوں سے ان کا لیکن آپ کو محید اس طرح چورا چورا ہو گئی بچڑے کو بھین بھین کرتا دیکھا کہ انہوں نے کہ ہاتھ آئیلہ حکم یہ تمہارا خدا ہے وَإِلَهُ مُسَى اور موسیٰ کا بھی خدا ہے فَلَسِيَ مُسَى تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے پہنہ نہیں کہاں تلاش کر رہے ہیں پہاڑوں میں جا کے خدا خدا تو یہ بہمے کر رہا کچھ دیکھیں مسئلے کی بات نہیں ہے ہمیں سنایا جا رہا ہے مسئلتوں سے نکل جانا آسان ہے اس کے بعد نہیں پتھائیں گرہ آسان نہیں پھر قوم کس کس بچڑے کی پوجہ کرتا ہے یہ تو بچڑا نام ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں کون دکان کا پجاری ہے اور کون سروس کا پجاری ہے اور کون دولت کا پجاری ہے وہ ہر آدمی اپنے گریبان میں کہ امت کا کیا حال ہے یہ اشارہ ہے اس میں کہ فیراؤنیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے مگر شیطان سے جان نہیں نہیں قرآن پاک کہتا ہے تو کیا ہوں نے سوچا نہیں اللہ یدعو علیہم کہ نہیں وہ واپس کرتا ہے ہم کی طرف قولا بات کو جب وہ بچڑے سے بات کرتے ہیں بچڑے ساں مجھے بچہ دے اس لرے کہتا ہے بچڑے ساں میری شادی ہو جائیں اس لرے کہتا ہے بچڑے ساں میرا کاربار چلیں بچڑا نہ کہتا ہے ہاں ہاں کہتا ہے ہر ایک کے جواب میں بہن بہن کیا اتنی بات بھی نہیں سوچتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا اور وہ کیا اتنی بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بچھلا اختیار نہیں رکھتا ان کے لیے ذرًّا تکلیف کا ولا نفعًا اور نگزی نفع کا اللہ یعنیعو عن کے باوجود یعنیعو پر پیش وجہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَلَا قَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَ اور اس تمام کے بیچ میں حضرت حارون علیہ السلام نے کیا ان کو منع نہیں کیا لگیا قرآن باق نے تاقید سے کہا بلکل منع کیا تھا اس نے کہا حضرت حارون نے نہیں منع کیا وَلَا قَدْ وَرْيَقِينًا قَسَمْ وَخُلَا قَالَ لَهُمْ حَارُونَ حضرت حارون علیہ السلام نے اسے کہا تھا من قبل اس سے پہلے یا قومی اَوْ مِرِ قُوم اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ بے شک تُم فتنے میں مبتلا کر دئیے گئے ہو بھی اس پچھلے کی وجہ سے وَإِنَّا رَمْبَدْقُمْ اور بے شک تُمَّارَ رَمْيِ بَجْدَانِ الْرَحْمَانِ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے فَتَّبِعُونِ تو تم میرے پیچھے چلو وَاطِعُ اَمْرِ اور میری بات مانوں میرے حکم کی اطاعت کرو اتباع ہوتی ہے عمل میں اور اطاعت ہوتی ہے پودھ میں میں جو بات کہہ رہا ہوں ہم تم دے رہا ہوں اس کو مان اور جو میں کام کر رہا ہوں میرے پیچھے چلو میں تو بچھلانے پوچھا کر رہا ہوں اور یہ سامری نے پوچھا شروع کی تو بس کے پیچھے چل پڑے وَاطِعُونَ کا جواب فَالَبُلْهُمْنَا بَرَحَا انہوں نے کہا ہرگز ہم نہیں تلیں گے عَلَيْهِ الْحِسْسِ عاقفینِ اس حال کہ ہم گھیرہ جمائے رہیں گے حتی یرجع لینا موسیٰ یہاں تک کہ لوٹ کر آئے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام آپ بھی کہنے پر نہیں ہم اٹھیں گے یہ انہوں نے دھمکی تھی اس کے بعد کچھ لوگ سامری کے ساتھ مل گئے کچھ حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام نے دیکھا اگر اس سے آگے میں بڑھوں گا تو جنگ لگے گا اور پھر کچھ پارٹی ادھر اور کچھ ہی دھر تو دوائے کے ملوکی ہو جائے گی آپس میں خاندانیں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اس لئے اس سے زیادہ نہیں کیا لیکن ان کو سمجھانے کی حد تک جتنا کر سکتے جو تک کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آپ نے بھائی حارون سبت بجے ہوئے علیہ حارون انہوں نے کہا حضرت حارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھے ہیں لیکن موقع ایسا ہے اس لئے جلال کے ساتھ فرمایا اوہ حارون علیہ السلام ما منعکا کس چیز نے آپ کو روکا اذ رائیتا ہوں جب آپ نے ان کو دیکھا ظلو کہ وہ پھٹک گئے ہیں اللہ تتبیعہ نہیں کیوں نہیں آپ نے میری پیروی کی لو موسیٰ آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی میرے اللہ بات نے ان کو سمجھا آتے رہے نا آپ نے کیوں نہیں سمجھایا یا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں نہیں آئے میرے پاس آتے آگر بتاتے مجھے حفا سیتا عمری تو کیا آپ نے میرے حقوقی نافرمانی دیئے حضرت حارون علیہ السلام کو یہ کہا اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں داڑی اور ایک میں ان کے سر کے بعد خبریں اور اس سے پتا چلا اتنی داڑی تھی جو ہاتھ میں آئی تو ادھر سے داڑی اور ادھر پسل کے بعد ان کے چھٹکاتی ہم کو کیا کیا آپ نے بھائی سمجھا حضرت حارون نے کہا اوہ میری ماں کے بیٹے ماں کے بیٹے بھی ہیں باپ کے بھی ہیں حالتہ ماں کے بیٹے کیوں کہا کہ ماں مرکز شفقت ہے تو جب ماں کا نام ہوں گا تو بھائی کو تھوڑا ہے شفقت آئے گا نرب دیلی ہے حضرت حارون علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کہا میری ماں کے بیٹے لا تاکھو میرے حیمیتی آپ نہ پکڑیں میری داڑی کو ولا بیراسی اور میرے سر کو میں دہ گیا تھا کہ آپ کہیں گے کیا کہیں گے فرستہ بین بنی اسرائیل کہ تُو نے پھوٹ ڈال دی بین بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے درمیان وَلَمْ تَرْقُمْ قَوْلِ اور تُو نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا میری بات کی تُو نے حفاظت نہیں کی ویا یہ بات کہی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کچھ بھی ہو جائے مگر قوم میں پھوٹ نہیں پڑھنے دینا فرمایا اب اس کے بعد اب ایک ہی بات رہ دی تھی کہ میں ان کے ساتھ جنگ کرتا اگر جنگ کرتا تو قوم میں پھوٹ پڑھ جالتی اور آپ کہتے ہیں کہ تُو نے پھوٹ ڈال دی قوم کے درمیان فرما خط بکہ یا سامری جب بھائی نے یہ بات دواد بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑی بھی چھوڑی سر بھی چھوڑا اور احساس ہوا کہ اچھا فرما خط بکہ یا سامری فرما خط بکہ یا سامری فرما خط بکہ یا سامری تیرا کیا موتا کیسا جلال بھی کیا چیز ہوتا ہے حضرت حرم سمجھاتے ہیں تو لوگ لڑنے کے لئے تیار اور نوسیٰ علیہ السلام آئی کوئی بولتا ہی نہیں سب کی ہوا خط بڑ گئی فرما خط بکہ تیرا کیا موتا ہے یا سامری اے سامری یہ کیسے بچھوڑا کیچکر ہے تیرا آپ یہاں توجہ سے باب سنیں ایک طبقہ کہتا ہے جس میں فرما خط بکہ راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں پوچھا کہ بچھرا بے میں کیسے کرتا تھا کہا اس نے ایسے سراخ رکھے تھے کہ ادھر سے ہوا گزتی ادھر سے نکلتی اس کے نکلنے سے ہی بھین آواز آتی تھی لیکن دوسرا اکثر طبقہ کہتا ہے جہبور مفسیرین کہتے ہیں کہ اس آئیت کو گھوٹ دو اس سے معلوم بھوڑ آیا ہے کہ نہیں اس نے کچھ ایسا کلکل کیا جو واقعاً یہ گوشت گوشت کا بچھرا بن گیا اور اللہ محلی نے بھی کہا لحمن ودمن یہ گوشت والا اور خون والا بچھرا تھا کیا بات کی اس نے آلہ بسو اس نے کہا مجھے سجھائی دیا مجھے دکھائی دیا لما لن یغسرو بھی جو نہیں دکھائی دیا ان کو فقبضتو تو میں نے لی قبضتاً ایک بٹھی مِنْ اَذَرِ الْوَسُولِ قاسد کے نشانِ قدم سے جو قاسد آیا تھا قیمبر آیا تھا رسول آیا تھا اس کے پاؤں کے نشان کی مٹی میں سے میں نے ایک بٹھی دی فَرَوَضْ قُحَا تو میں نے اس کو پھیکا تو جمہور یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں سامری بے شک منافق تھا مگر کچھ چلے پلے کرتا رہتا تھا چلے شلے جس کی وجہ سے اس کو کچھ نئی چیزیں دکھائی دیتی تھی چنانچہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس قافلے کے ساتھ چلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی چلہ کشیوں سے آدمی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ بزرگ ہوتا ہے مگر کچھ کر سکتا ہے حضرت پندیت یہی کام کر رہے ہیں یعنی یہی کام کر رہے ہیں پوری حیسائیت اسی کی اوپر کھڑی ہے اور خود مذہب والے جو چلے کرتے ہیں اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو بخ کے مرچے بناتے ہیں اس میں بیٹھ کر چلے کرتے ہیں تو ان چلوں سے یہ چیزیں کیوں سجھائی دیتی ہیں شیعاتین ان کی بدد کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بجرگ ہو گئے ہیں یہ بزرگ نہیں ہوئے یہ بجرگ ہوئے ہیں بکنیاں کھانے والے بزرگ اس کی رگ کھانے والے بڑھ گئے ہیں اس سے کوئی نیک نہیں ہوتا ہے نمس ماں ہوتا ہے اس نے کوئی سامری ہے کافر ہے مگر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیئے وہ سوار تھے اور جہاں جہاں ان کی سواری کا پہنکہ تھا وہاں زمین پر اچانک گھاس ہو گئتا تھا اس نے کہا اس کا مطلب اس بٹی میں کوئی خاص بات ہے اس نے وہ بٹی اٹھائی اس نے کہا میں اس سے پگدا کروں گا یہ سونے کا بچڑا بنایا فَقَبَضْتُهَا فَقَبَضْتُهَا فَقَبَضْتَمْ مِنْ أَسَرِ رَسُولِ فَنَبَضْتُهَا تو میں نے وہ بٹی کی مٹھی پھینکی اس میں پھینکی اسی بچڑے میں اور جیسے پھینکی یہ میں پھینکنے لگے وَقَدَا لِكَسَبْ وَلَقْلِ نَفْسِي اور اسی طریقے سے بات سجھائی اس کو میرے دل نے دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی بٹی دادنے سے کچھ نہ کچھ ظاہری طور پر آدمی کو شوبدہ نظر آ سکتا ہے اور قیامت کے قریب جو دجال آئے گا اس کے لئے آپ نے پڑھا کہ جس کی کھیلکیں چاہے گا سہرات کرنا لہلہانا وہ لہلانے لگ جائیں گی اور جہاں چاہے گا وہاں ان لوگوں کے جنور دوب سے بھر جائیں گے اور جہاں چاہے گا وہاں ان کے تھنگی سوک جائیں گے اور وہ عجیب عجیب شوبدہ دکھائے گا معلوم ہوا کہ شوبدہ دکھانا یہ بزرگی نہیں ہے یہ اس کے لئے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور امت اس راستے سے بھی گمراہ ہوتی ہے ہر دور کے اندر کچھ لوگ مہنی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بننے کا دعویٰ کرتے ہیں صرف گزشتہ سال نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے تو چار سال پہلے ایک سال میں ایران میں کتنے لوگ عیسیٰ اور کتنے مہنی بنیں سو پچیس تو وہ ہیں جن کو حکومت نے گرفتار کیا ہر دور میں اس طرح کے لوگ بنتے رہیں گے لیکن جلال الدین اکبر کے زمانے میں محمد جونپوری نام کا ایک آدمی گزرا ہے اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے لئے عبد مولان عبد الحسن علیہ الرحمن کی تحقیق ہے کہ وہ صرف مال اور دولت کی لالچ میں نہیں بنا تھا بلکہ کچھ چلے شلے کرتا رہتا تھا اس سے اس کو کچھ اروکی باتیں دکھائی دیتے ہیں اس نے سوچا میں بھی مہدی بن سکتا ہوں کونس مشکل ہے اور جب دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا یہ شورتے دکھا ہے تو بڑی جمعیت اس کے ساتھ ہوگی اور جلال الدین اکبر کے دور میں خطر کیے گئے اس کے لوگ بڑی بہاری جنگ ہوئی مگر اس کے باوجود آج بھی اکہ دھکا لوگ اس سوچ کے آبی بھی نہیں جاتے ہیں دنیا میں کہیں کہیں وَكَلَّا لِكَ سَوَّلَكْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح میرے نفس میں میں مجھ کو یہ سجھایا میرے دل میں بس کی بات آئی کہ میں یہ پنگا کروں حالہ 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے تو چاہ معلوم ہوا کہ ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کی اجازت دینی نہیں چاہیئے ان کو نکالو معاشرے سے اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو شرق کے مراقض ہیں اور شرق کے اسباب ہیں ان کو پورے طور پر ختم کرنا چاہیئے اور ایسی چیزوں کی دعوت دینے والوں کو بھی کون سے نکالو اگر یہ باقی رہیں گے تو لوگوں کو شرق کی دعوت دیتے رہیں گے بلہا چلا وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ تو بے شک تیرے لیے ہے زندگی میں انتا قولا کہ تم کہے گا لاحساس مجھے چھوو مت مجھے مت چھوو یہ اللہ کی طرف سے کہ اس کو انسانی دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں پھر کیا ہوتا تھا جب بھی اس کو کوئی دیکھتا تھا اس کے جسم کو آگ لگ جاتا اور اگر اس کو کوئی ٹیچ کر لیتا تھا تو ٹیچ کرنے والے کو بھی آگ لگتی تھی اس کو بھی آگ لگ جاتا تھا جی جی یہ بھاگتا تھا جنگلوں میں تو لوگوں کو کہتا تھا لاحساس لاحساس چھوو مت مجھے چھوو مت مجھے میں مر جاؤں گا اسی طرح جنگلوں میں بھاگتا اور بھٹکتا یوں ہی مر گیا اور ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو معاشرے سے دور رکھا جائیں وَإِنَّ لَكَ مُوْعِدَا اور یہی پوری سزا نہیں بے شک تیرے لیے بادہ پورا ہونے کی ایک جگہ ہے ایک وقت ہے مکتیامت کے بعد جہنم میں تو جائے گا لَن تُخْلَفَهُو اس کی مخالفت تیرے ساتھ نہیں کی جائے گی وہ بادہ پورا ہوگی تو وہ جو اس نے شرط کے لیے بنائی تھا اصل مرکز وہ بچڑا وَنظُرْ إِلَى الْإِلَاهِ قَلَّدِي زَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفًا اور غور کر تو اُلَا خِلَاهِقًا اپنے اس بچڑے کی طرف قَلَّدِي زَلْتَ عَلَيْهِ جس کے اوپر مسلسل عاقِفًا تو بھیرا جمع کر بیٹھا ہوا تھا اعتقاق کر رہا تھا دیکھ اس کا کیا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے لَنُحَرِّقَنَّهُ ہم اس کو جلائیں گی آپ کہیں سونے کا بچڑا جلتا نہیں پگلتا ہے تو کہیے نموسیٰ علیہ السلام جلا رہے ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام جلائیں گے کوئی موجزہ تھا وہ جل کر کے راکھ بنا ثُمَّلَنَنْسِفَنَّهُ پھر بہا دیں گے ہم اس کی راکھ کو پھر یمی سمندر میں نصبا زبدست طریقے سے ان ہواہ کو سامنے رکھ کر کے ایک طبقہ علماء کا ہر دور میں کہتا ہوا ہے جیلوری نہیں ہے کہ میں اور آپ ان کی بات سے بات کریں مگر کچھ دم لگتا ہے ان کی بات میں کیا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ نور پھر سے پچھڑ گئے تھے وہ کدھر گئے کچھ معنوم نہیں ہے بائبل میں ان کو کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دھوپ شکا بہتانے کہاں نہیں وہ بھیڑے تو یہ طبقہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں جو گائے کی پوجہ کا اور گچھڑے کی پوجہ کا اور پھر مردے کے جنانے کا اور مردے کی راہ کو پانی میں بہانے کا رواج آیا ہے برہموں سے یہ طبقہ بھی شاید وہی یہ ہوتی وہاں سے آئی ہے لیکن سارے نہیں وہ کہتے ہیں صرف برہمن اور وہ کہتے ہیں برہمن اصل میں آپ نے آپ کو ابراہیمی سے برہم ہو گیا تو وہاں سے آئے تھے ابراہیمی کہتے تھے پھر برہمن کہنے لگے تو ان کی کچھ وہی شرک والی سوچ تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے نہیں ادھر سے ادھر آئے تو وہی شرک لے کر بھی یہ آگئے تاریخی طور پر موسیٰ علیہ السلام آج سے تقریباً پینتیس سو اور چار ہزار سال کے بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے مصر سے نکلنے کا اور برہمنوں کے اس ملک میں آنے کا واقعہ بھی اسی جورتا ہے پینتیس سو اور چار ہزار سال کے بیچ میں تقریباً بلدہ خیر سامری بھگایا بشرے کو چلایا اور راہ کو سمندر میں مہایا کیا لکھانے کے لئے اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ اللَّهُ اے سالی دنیا انسان اِنَّمَا بِشَكْ إِلَاهُكُمْ تمہارا خدا اللہ وہ اللہ ہے اللہی لہا إِلَاهَا اللہی وہ اللہ لہا إِلَاهَا نہیں ہے وہی مادر کے لائے اللہ سوائے اس میں وہ اکیلا ہے بچنا بچنا خدا نہیں ہوتا اللہ اللہ ہے اس کے مقابلے میں دنیا بچنا بچنا ہوتے ہیں خدا ہو سکتے ہیں وَسِعْفُ الْلَّشَيْئِنْ عِلْمَا ہر چیز کو اس نے علم کے اعتبار سے دیر ہوا ہے اللہ کے لئے دو صفتے ہیں ایک قادر ہونا اور دوسرے عالم ہونا ہر چیز اس کے علم میں ہو لگائیں بچنا کے علم میں یہ چیزیں آئیں گے اور یہاں تک قصہ بیان کر کر قرآن پاک نے دوسری طرح رخ موڑا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ اس طرح بیان کیا جس طرح آپ اسے دیکھ رہے ہیں حالانکہ دیکھ رہے ہیں نہیں قصہ تو آپ کی آنے سے دو ہزار سال پہلے کا ہے پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ بیان کر رہا ہے جو دیکھ رہا تھا اسی طرح میان کرتے ہیں آپ کے سامنے من انبائی ان لوگوں کی خبروں میں سے ما قد سبب جو پہلے گزر گئے یعنی ما مانا من کی بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہیے کہ وہ خبریں جو پہلے گزر گئیں